وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر جبکہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنی دانشت میں خیر اس لیے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ میرا اصل خیر کس شے میں ہے اے اللہ یہ مجھے ضرور دے دے یہ پتہ نہیں کہ اسی میں تمہارے لیے شامت ہے تمہارے اَسَانْ تُحِبُّو شَيِّن وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاصَانْ تَقْرَحُو شَيِّن وَهُوَ شِرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کرو درہا آلے کے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہا آلے کے وہ تمہارے لیے شر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا لہذا اللہ سے خیر مانگا کرو اس کے علم سے اللہمہ انہی استخیروں کا بے علمے کا واسپقدروں کا بے قدرتے کا اصل دعا یہ ہے تیرے علمے جو شہ میرے لئے خیر ہے پروردگار وہ عطا کر میں تو نہیں جانتا تو جانتا فَإِنَّكَ تَعَلَمُوا وَلَا عَلَمُوا وَتَقْدِرُوا وَلَا عَقْدِرُوا وَانْ تَعَلَامُ الْغَيُوبِ یہ دعا استخارہ یہ جو حضور نے صحابہ کو ایسے سکھائی جیسے قرآن سکھ وَجَدُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان بڑا جلد باز ہے اس جلد بازی کی وجہ سے شورٹ سائٹنس کی وجہ سے وہ اپنے لئے اپنی دانشت میں خیر مانگتے مانگتے وہ حقیقت میں شرط طلب کر رہا ہے